موسیقی ہائی ویور ھٹی ایمل سیریز کا آج لیکچہ نمبر فور لیکچہ نمبر فور میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ہم ٹیبلز بناتے ہیں ایمیجز کس طرح سے بناتے ہیں ایمیجز کس طرح انسرٹ کرتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایمیجز کی بات کرتے ہیں ایمیجز کے لیے ھٹی ایمل کے اندر آپ کو ایک ایمیج کا ٹیک آویلیبل ہوتا ہے آئی ایم جی آئی ایم جی کا ٹیک اور ساتھ آپ اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں ایمیج کی ٹیک میں جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان میں نمبر ون آپ اس کی سورس فائل بتاتے ہیں کہ کس ایمیج کے ساتھ آپ نے لنک اپ کرنا ہے فار ایزمپل سورس فائل بتانے کے لیے مجھے یہاں پر ایک پکچر چاہیے میں یہاں سے پکچر کوئی اپنی ڈائریکٹری کے اندر پلیس کرتا ہوں فار ایزمپل مجھے میں یہاں پر ایک فولڈر بناوں گا اپنی ڈائریکٹری میں اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں ایمیجز ایمیجز میں ویورز یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے سسٹم کا فولڈر اپشن اینیبل نہیں ہے فولڈر اپشن میں جا کر اگر آپ کی ایکسٹینشن اینیبل نہیں ہے تو آپ پہلے یہ کام کریں کہ آپ اپنی ایکسٹینشن کو اینیبل کریں ایکسٹینشن اینیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسٹینشن کی ٹائپس کو شو کرنا چاہتے ہیں فار ایزمپل اس کی ایکسٹینشن ہے ڈائٹ جی بی جی تو آپ نے اس کو شو کرنے کے لئے اس کا ذریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ سٹارٹ پہ جائیں گے یہاں پر فولڈر اپشن لکھیں گے فولڈر اپشن فولڈر اپشن لکھتے ساتھ ہی آپ کے پاس کنٹرول پینل میں ایک اپشن آجاتی ہے فولڈر اپشن کی یہاں پر اپنے ویو کے ٹیب میں جانا ہے اور یہاں پر شو ہیڈن فائل فولڈرز ڈڈرائیوز ہائٹ ایکسٹینشن اس کو آن کرنا ہے یہ پہلے آن ہوگا اس کو آپ نے ڈیسیبل کر دینا ہے یعنی آپ نے ایکسٹینشن کو ہائٹ نہیں کرنا بلکہ شو کرنا ہے یہ چیک ہوتا ہے آپ نے اس کو انچیک کر دینا ہے اپلائی کر دیں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ ایکسٹینشن کے ساتھ اویلیبل ہو گیا اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ جے پی جی ہے اور اس فائل کو ہم نے اس کے اندر انکلوڈ کرنا ہے اپنے پیج کے اندر اپنے پیج میں پکچر کو انسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ اس کی ایکسٹ لوکیشن دیکھیں گے اور ایسٹینشن میں ایمیج کے ٹیگ کے طرح آپ اس لکیشن کے ساتھ فائل نیم کو یہاں پر انسٹ کر دیں گے ویورز ایمیج کا ٹیگ اور اس میں ایس آرسی یعنی سورس کا ٹیگ سورس کا ایٹریبیوٹ اس کی مدد سے آپ اپنے پیج میں ایمیج انسٹ کر سکتے ہیں اس کو میں رن کر کے دیکھتا ہوں ایمیجز ڈاٹ ایمل یہاں پر ابھی دیکھیں اس وقت یہ فائل مجھے نظر نہیں آرہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی لوکیشن ٹھیک نہیں دی جیسے کہ میں نے اپنے پہلے بتایا کہ what is the relative path relative path کی مدد سے آپ exact path دے سکتے ہیں تو relative path کو سمجھنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس فائل پر بیٹھیں آپ نے کنٹرول او پریس کرنا ہے کنٹرول او پریس کریں گے تو آپ کو اپنی لوکیشن کی ڈائریکٹریز نظر آ جائیں گے آپ نے یہاں سے ہی اپنی اس فائل کو developers.developers1.jpg its mean کہ آپ کو ایک ڈائریکٹری موف کرنا ہے یعنی images کے فولٹ میں جانا ہے slash developers1.jpg this is the relative path this is not the complete path this is not the absolute path ایسا کرنے سے یہ دیکھیں viewers picture picture insert ہو گئی ہے لیکن یہاں پر picture size بڑھا ہونے کی وجہ سے ایک scroll horizontal and vertical scroll بھی آگیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی picture اس کی visibility on a single glance نہیں ہو رہی تو اس کے لئے آپ image کے tag ایک attribute ہے جس کا نام ہے width آپ height width as an attribute use کر سکتے ہیں for example میں یہاں پر 500 pixels میں آپ دے سکتے ہیں آپ اس کو percentage میں بھی set کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور attribute ہے height کا for example height میں 500 pixels set کر دوں تو اس پیج کو refresh کرتا ہوں ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی height width 500 pixels set ہو گئی ہے height چکے تھوڑی سی اس کی کم تھی اس کو اپنے ویب پیج کے اندر ویورٹیکلی سکریز نہ ہو جائے آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ picture display ہو گئی ہے جس کی width 500 pixels اور height 500 pixels اس طرح آپ اپنے ویب پیج کے اندر pictures insert کر سکتے ہیں picture insert کرنے کے لئے دوبارہ طریقہ بتا دیتا ہوں image کا tag img اور اس کے اندر اس کے دو تین attributes ہیں جو آپ نے لازمی use کرنے ہیں source source file height picture کی height width picture کی width picture کی width آپ pixels میں بھی دے سکتے ہیں اور percentage میں بھی دے سکتے ہیں ویورز یہاں پر ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ by default picture کی position left ہوتی ہے اگر ہم اس کو paragraph کے ساتھ اس طرح سے display کروانا چاہیں کہ paragraph اس کے right پہ display ہو جائے اور picture start پہ آجائے تو اس کا طریقہ کار بھی ہے آپ اگر paragraph کے ساتھ picture کو alignment alignment دے دیں align is equal to left تو اس وقت left align ہو گئی ہے اور آپ اپنے picture کو paragraph کے ساتھ left align show کر سکتے ہیں اگر ہم picture کو پہلے لے جائیں تو image آپ کی left align ہو جائے گی اور اس کو آپ paragraph کے اندر place کر دیں ویورز آپ نے یہ دیکھا کہ picture کو left align کرنے کا طریقہ کار کیا ہے pictures کو left align کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک attribute دینا ہے align کا aligns کو left کر دینا ہے اس کو paragraph کے tag کے اندر ہی place کر دینا ہے تو جسے یہ ہوگا کہ paragraph کے اندر picture left align ہے اور جو باقی کا text ہے paragraph کا picture کے ساتھ موجود ہے اگر آپ کی picture چھوٹی ہے تو وہ آپ کا text overflow ہو جائے گا for example میں یہاں پر اس کی width 100 اور height اس کی میں 75 دے دیتا ہوں یا 70 دے دیتا ہوں تو picture چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ کا text again left right align ہے text left align ہے اگر میں اس text کو کافی بڑا کر دوں تو آپ note کریں picture اس میں wrap up ہو گئی ہے picture کو wrap up کرنے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے آپ نے اس picture کو دوبارہ بتا رہا ہوں picture کو آپ نے paragraph کے اندر لکھنا ہے اور alignment اس کی left set کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے paragraph کا content لکھ دینا ہے اور last میں paragraph close کر دینا ہے جس سے آپ کی picture wrap ہو جائے گی یہ picture کو image کو insert کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اگر ہم اپنی line میں اپنی paragraph میں کہیں پر line break دینا چاہتے ہیں تو tml کے اندر to insert the tables in our web pages اس کو سمجھنے کے لیے ہم table کا tag use کریں گے table کا tag basically آپ کے page کے اندر ایک table کو insert کر دیتا ہے table viewers ہمیں مختلف موقعوں پہ اپنی tables کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ہم نے tables for example آپ نے price tags بتانی ہے یا آپ نے student کی list بتانی ہے جو بھی آپ کام اپنے table میں information کے طور پر دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو tables کی tag کی ضرورت پڑے گی viewers tables بنانے کے لیے table insert کرنے کے لیے اپنے page میں آپ کو table کا tag simply use کرنا بڑتا ہے table کے اندر آپ کو table کے دو basic parts ہوتے ہیں ایک table کا head اور ایک table کی body تو ہم اس کی یہ دوروں part لکھتے ہیں table head table body table head کو close کریں گے viewers table head basically آپ کے table کی heading یعنی table کے تمام columns کی headings ہوتی ہیں table head میں آپ اگر آپ نے کوئی row add کر لی ہے تو ٹی آر کا tag use کریں گے ایک ٹی آر ایک row کو create کرتی ہے for example آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ایک ٹی آر کا tag use کیا this ٹی آر this ٹی آر creates a new row اور اس کے اندر یہ جو ٹی ایچ ہے یہ table heading یعنی جو data ہم heading کی صورت میں دکھانا چاہ رہے ہیں یعنی column کی صورت میں دکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم ٹی ایچ کے طور پر لکھیں گے ٹی ایچ کو لکھنے کے لیے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ یہ ایک column کو represent کرتی ہے اگر آپ multiple ٹی ایچ لکھیں گے for example اگر ہم نے تین ٹی ایچ لکھ دیئے ہیں یا multiple ٹی ایچ لکھ دیئے ہیں اس وقت ہم نے پانچ ٹی ایچ لکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک row میں پانچ columns generate ہو جائیں گے for example پہلے column کو میں کہہ دیتا ہوں serial number دوسرے column کی heading ہے name third one is father name the fourth one is registration number and the third one is address this page کا نام ہے tables.html ہم یہاں پر tables.html کو access کرنا چاہتے ہیں اپنے file use کر لینا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو tabular data نظر آ رہا ہے لیکن اس کی boundaries نظر نہیں آ رہی boundaries کو enable کرنے کے لیے آپ نے border is equal to one set کرنا ہے viewers یہاں پر ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ table کا ایک attribute ہے border جو کہ table کے تمام borders کو visible کر دیتا ہے border is equal to one اگر ہم set کریں گے table کے borders visible ہو جائیں گے viewers آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ table کے دو parts ہوتے ہیں head and body head کے اندر ہم نے table کی columns کی heading ڈال دیں جس کو ہم نے tr کے ذریعے سے ایک row بنایا اور ہر tr کے اندر یعنی single row کے اندر multiple columns بنانے کے لیے ہم نے th کا استعمال کیا similarly جو دوسرا part ہے t body اس کے اندر ہم انہی rows کا data insert کریں گے for example اگر آپ نے multiple columns بنانے تو آپ کو data insert کرنے کے لیے td کا استعمال کرنا پڑے گا td basically آپ کی table data ہے یعنی آپ excel کو td سے ription کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کے 5 columns بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے 5 tds یہاں پر بنانی ہے first td basically serial number ہے دوسری td name ہے third td father name registration number یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اور then address لکھ دیتا ہوں اس طرح سے ایک ہم نے row insert کر دی جس کے اندر information موجود ہے table data موجود ہے weaver's اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں یہاں پھر آپ نوٹ کریں کہ یہ ہمارا first data insert ہو گیا اگر آپ نے multiple data insert کرنا ہے تو آپ multiple rows create کریں میں نے tr کو select کرنے کے بعد اس کی duplication کر لی اسی طرح میں multiple times میں اس کو duplicate کر سکتا ہوں جس سے ہمارے پاس multiple rows generate ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر multiple rows generate ہو گئی ہیں اور میں اپنے اس data کو information کو یہاں پر serial number 2,3,4,5 کی طرح میں update کر سکتا ہوں آپ پھر دیکھیں multiple rows insert ہو گئے ہیں تو آج کا جو یہ lecture تھا table سے related تھا viewers table جو tag ہے اس کے اندر کچھ اور بھی attributes ہوتے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے for example cell padding cell padding کیا کرتا ہے cell padding آپ ہمارا جو table ہے اس کے cell کے اندر کی position کو اندر کی space کو بڑھاتا ہے for example اگر آپ pad کرنا چاہ رہے ہیں text اور boundary کے درمیان میں border کے درمیان میں کچھ spaces insert کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو cell padding کی ضرورت پڑے گی cell padding basically table کے اندر والی space کو کہتے ہیں for example یہاں پر cell padding میں 10 دیتا ہوں اور میں اس کو refresh کرتا ہوں تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہر cell کے اندر کی space اور text کے درمیان میں جو space ہے اس میں 10 pixels کا اضافہ ہوگا تو cell کے اندر والی space کو بڑھانے کے لئے cell padding use کرتے ہیں اور ایک اور جو attribute جو بہت important ہے cell spacing cell spacing کا تعلق cell کے باہر والی space کے ساتھ ہے یعنی اگر دو cell کے درمیان میں آپ space بڑھانا چاہ رہے ہیں for example میں cell spacing 10 کرنا چاہ رہا ہوں تو ایک cell یہ ہے اور ایک cell یہ ہے اس cell کی گرد یہ جتنے بھی cells ہیں ان کا فاصلہ بڑھ جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ ہر cell کی گرد ہر cell کا دوسرے cell سے فاصلہ 10 pixels ہوں گا تو cell padding دوبارہ بتا دوں کہ cell کے اندر کا فاصلہ cell کے اندر اور text کا درمیانی فاصلہ اور cell spacing دو cells کا درمیانی فاصلہ cell spacing کیا لاتا ہے ویورز tables کے بارے میں کچھ مزید information لے کے میں دوبارہ حاضر ہوں گا table کے cells کو کیسے merge کرتے ہیں columns کو کیسے merge کرتے ہیں اب تک کے لئے اتنا keep watching focus off video channels امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اپنے problems اور اپنے کومنٹس کومنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم آپ کی آپ کے تمام سمالوں کا جواب دے سکیں آپ کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی